یسو نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں میرا باپ باغبان ہے اب انگور کی باغبانی کرنے والا وہ ہے جو بیلوں کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے ترتیب دیتا ہے اور کاشت کرتا ہے اور اس میں ٹہنیوں کی کانٹ چھانٹ اور غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو اور درختوں اور جھاڑیوں کو کانٹتا چھانٹا ہے جو دھوپ کو روکتی ہر بیل کے پھلنے پھولنے میں زیادہ مشکل پیدا کر دیتی ہیں خدا ہمیں تربیت دیتا ہے کہ اپنے گناہ سے مقابلہ کریں خدا ہمیں تربیت دیتا ہے اپنی خودی سے نمٹنے کی خدا ہمارے راستے میں آنے والی معمولی رکاوٹوں کو بھی کارڈ ڈالنا چاہتا ہے وہ آپ کی لگائی ہوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کے آپ نے پرفرش کی جو کہ آپ کی ترقی کو روکتی ہیں میرے پاس اس کی ایک بہترین مثال ہے لوس انجلس میں ہمارے پچھلے سہن میں ہمارے پاس لیمو کا ایک شاندار درخت تھا اور وہ بہت رسیلے لیمو پیدا کرتا تھا لیکن جیسے اس کے اردگرد درخت بڑھتے گئے اس کو ڈھاپنے لگے اور باڑے اونچی ہو گئی تو انہوں نے دھوپ کو روک دیا ایک دن مجھے غصہ آیا اور میں نے ان تمام شاخوں کو کار ڈالا تاکہ لیمو کے پودے کو دھوپ مل سکے اور وہ بڑھ سکے زیادہ روشنی ملے اسے تو پھر کیا ہوا ہوگا جیسے ہی اس تک دھوپ پہنچنے لگی اس پودے پر ڈھیروں لیمو لگ گئے ہمیں اس کا علم بھی نہیں تھا ہمارے پاس ایک بڑا لیمو کا درخت تھا ہمیں پتہ نہیں تھا اس کا اور کئی برسوں سے اسے دھوپ نہیں ملی تھی تو اس نے پھل نہیں دیا تھا آپ نے دیکھا یہ کچھ ہوا تھا جب خدا کی روشنی ہماری زندگی میں آتی ہے جب یہ ہمارے اندر داخل ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو اپنے طریقے سے صاف کرتے ہیں یا جب خدا اس شاخوں کی کارٹ شارٹ کرتا ہے جن کی ہمیں اپنی زندگی میں ضرورت نہیں تاکہ ہم روشنی حاصل کر سکیں ہم خدا کا کلام حاصل کر سکیں خدا کی رفاقت حاصل کر سکیں اور پرستش کے فوائد حاصل کر سکیں اور پھر ہم بالکل مختلف پھل بن جاتے ہیں منفرد ذائقے کے ساتھ اور وہ بن جاتے ہیں جس کے لیے ہمیں تشکیل دیا گیا تھا ہمیں تشکیل دیا گیا تھا ہمیں تشکیل ולیم سنت qui گیا تھا ہمつ entre دیا گیا تھا ہمیں تشکیل دیا گیا تھا ہمیں تشکیل من کی بچید